اسلام علیکم دوستو کیسے امید ہے آپ سب لوگ ٹک ٹک ہوں گے میں ہوں فواد احمد اور آج میں موجود ہوں آپ کے ساتھ جہاں چتہ میں یورک پلک سے موسیقی موسیقی یار یہاں پہ آج کل جو ہے فیبری کا مہینہ ہے بلکل انڈ ہو رہا ہے موسم بہت ہی خوبصورت ہے اور اس خوبصورت موسم کے اندر یہاں جو یورٹ کلب کے اوپر محول بنایا ہے جس فنٹاسٹک موسیقی اوہ آج میں جو ایکسپیئرنس کرنے والا ہوں وہ ہے فائر بود کا مان اسکریزی اسکریزی یہاں پہ یار وہ جسپیٹ پہ چلتی اور 3.60 وہ گھومتی ہے آئی کانٹ بلی بیلی بیر ایکن دو ای چلیں آئی آدھ چلتے ہیں اور جاکہ اسکرینس کرتے ہیں اسکرینس کرتے ہیں اسکرینس کرتے ہیں اسکرینس کرتے ہیں موسیقی 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 دوستو ہم نے یہاں پہ پورٹ کی جو ہے بھی پرائز پہ کی ہے 250 ریال پر پر پرسن ہے اور میرے ساتھ موجود ہے بھائیدن محمد نبیل دوست میرے اور یہ ہے ہمارے سامنے فائر بوٹ اسلام علیکم علیکم السلام علیکم اللہ علیکم جو سلام علیکم جو سلام علیکم بہت ہی زبادہ ایکسپیرینس ہونے والا ہے اور جو لوگ ابھی دکھ لیا ہے یہاں سے پورے پورے پانی سے بھیگے ہوئے تھے ابھی تو ہم سوکے ہوئے ہیں چلیں دیکھتے ہیں آگے نیچے جا کے ہمارے ساتھ ہوتی ہی کیا ہے یہ جناب ہمارے ساتھ پائلٹ ہمارے اور ان کے پاس ہے گوپرو اور یہ لگانے لگے سامنے کیمرا اور بھیل تو کیا کہیں گے آپ کچھ نہیں کہنے کی میں نے تو بھی جو ویڈیو دیکھیں میں ہی تو ویڈیو دیکھیں حالات جانا خراب ہوئے تھے بندے نے پہلے ہی کہے بھائی جائے مزے لینے یا اسے ویڈیو پرائی میں کہا پائی دوئے دے لیٹسی جی آپ بھی انجائے کریں میں بھی انجائے کرتا جاندک ویڈیو بنی بنی جاں در لگا رہا ہے کہ کیمرا چھٹ جانا ہے تو وہاں اس کو چھوڑ دیں گے بھائی اسٹرپ کی سب سے خاص بات یہ ہے یہ جو ہے نا ہم نے اپنی چارٹر ایک اپنی بورڈ جو بک کرائی دی ہے اور خالم خالی ہم ہی ہے بورڈ جنا پیچھے سے خالی ہے تھوڑا تھا ٹر بھی لگ رہا ہے اور چڑھا یارٹ میں میری تو بڑی خواہش تھی کہ ایک دن میں یہاں پہ انجائے کرنے ہوں تھانکس لو نبیل بھائی آئے ہیں اور ہم صرف ان کی جو ڈاک یہاں سے نکلنے کے انتظار میں ہیں موسیقی 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 ہمارک سر بیوچ میں آیا بھی ایک دائم ہے ہفی ایسا کی سلام رولنے گاہیاں پر چاسا بڑی آئی ہے وہی سلام ہفی ایک من بیڈر اومی لrate کوئی ہی pasóھی با رہے دور جایسی کی تخفہ تو ب طائفہ سے طور پیدا باوران تبا抓 گوسی Scizہ ٹجان پ poverty تبا بار جایسی ٹجان پانئی نہیں ٹجان پیدا اسی ٹگیت کا روئے سوچا نکرwiet john iende ransom انہوں نے گوپرو کے ویڈیو بنای ہے بو تو ہم دیکھیں گے اور دوازشول دے دیتی ہیں جو پورے کا پورا بھی گھ چوکا اور کارٹن کے ہیں اس کو سوکنے پہ بھی time لے گا اور ہم نے کسیل کے لئے کے ست لوگوں میں پڑھایا میں ہے کسیل کی تک سات اب دینے یہ بڑی امپورڈنٹ بات ہے کہ یہ جو ہے کسیل کی طرح ہوتے ہیں ہمارے ساتھ اور بھی لوگ تھے جو دیفرنٹ بورد پہے تھے وہ آجتا ہیتا بھی شمال ہوگا ڈیپینڈس کے آپ لوگ کون سی سپیڈ انجائی کرنا جاتے ہیں ہم نے تو فاست ڈ فیوریس انجائی کی آج دوستو تو یہاں شام ہو چکی ہے جدہ میں اور یورک کلب کا آپ کو میں ایک واکنگ ٹور کرواتا ہوں یہاں پر بہت سا بردس قسم کے ریسٹورنٹس کھلے ہوئے ہیں ایلیگنج جار ان کی فوڈ جو ہے وہ ابھی جاں تو میں نے ٹرائی نہیں کی دیکھنے آج نبید بھائی کی فلائٹ ہے ٹائم ہوئا تو یہاں پر کچھ نہ کچھ کھائیں پییں گے ابھی صرف ایلیگنج جارک کبڑے بھائی کیا ہے میں نے اس سے ایک بانت کرنے لو یاد میرے دے کپڑے یاد نبیل سایب خون نسکنا شروع ہو گئے کپڑے سکھانے یہاں پر ایک تھوڑا سا مسئلہ ضرور ہے اس میں سے آپ لوگ جو بھی آ رہے ہیں کوشش کریں کہ کپڑے بغیرہ ایسے پیراشوٹ پینکے ہیں کیونکہ یہاں کپڑے پھر وہ گھلے ہو جاتے ہیں تو سفتے سفتے گھنٹا لگتا ہے اور پورے کے پورے ہمارے پینٹ اور ڈراؤزر ڈی شرٹ سب بگی پڑی ہیں اور نبیل صاحب میرے خیال بات ہے تو سفن سوٹ بھی آنا چاہیے نوہی سوٹ بھی آنا چاہیے یا اگری ڈھا نبیل صاحب کی ابھی فلائٹ ہے اور ان کا انتشان ہے کہ وہ فلائٹی تینڈ کیا سوچیں گے ایک کپڑے کیوں پہ جینے نبیل صاحب ای تنک آپ کے سائز کے تو کپڑے ایسے بھی سائز کے کپڑے تو مل جائیں گے لیکن مجھے پریشانی ہو رہی ہے کہ گیلے کپڑوں کے سار سلائٹ میں کیسے بیٹھیں گے سر آپ جب وہ سیڈ سے اٹھیں گے تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ لوگ کیا سوچیں گے ہاں فورشنیٹلی سیڈ اس کی شاید لیدھر کبر کیا ہیں اور شاید بچتا ہوتے ہیں اوپس اوپس موسیقی اچھا جی یہاں پہ ایک بڑی زبردست یہاں پہ کوئی پپٹ شو ہو رہے ہوتے ہیں نبیل بھئی ان کو کیا کہتے ہیں یہ شو ہو رہا ہے اوپس 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 اوپ سور ہے اچھا جائے آپ کو جو بھی ہو رہا ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا میں ضرور موسیقی جی سر تو نبیل کی فلائٹ ہے اور اب پرابلم یہ ہوگی ہے کہ نبیل صاحب سیٹ بھی اتنی ملتے ہیں کہ دو بندوں کی سیٹ لینی ہوتی ہیں تو ساتھ والے بندے رہے بڑا تنگ ہونا تھا سو ہم آئے ہیں رچسی مول نبیل صاحب کو کپڑے اپنے جو ہیں نہیں لیں گے چینج کریں گے اور پھر نکلیں گے چلے اس بانے جو ہے آپ کو رچسی مول کا بھی وزٹ کرواتے ہیں جی اوپر موسیقی یہاں پہ ہم آئے ہیں سینٹر پوائنٹ پہ جی دوستو تو میں اس میں موجود ہوں رچسی مول میں یہاں کا ایک موس فیموس مول میں سے ہے جی جدہ کے اور ابھی جو ہے اب انتظار کروں مستر نبیل کا اور مینویل آپ کو ایک وارکنگ ٹوئر کرواتے ہیں رچسی مول کا یہاں پہ سوڈریبیا میں سنڈے کا دن ہے ویکنڈ کے بعد فرس وارکنڈے تھا سو بلکل بھی کراوڈڈ نہیں ہے مول ایسے ہی لگ رہا ہے کالی کالی ہے اور یہاں پہ کچھ بیانٹس پہ تھی یار زب دست آفرز بھی چل رہی ہیں آج جی تو یہ یہ بیو تھا جی واکسینما کا واکسینما جدہ کے اندر اپن ہونے والے پہلے سینما میں سے ایک ہے اور بے شمار موویز جہاں پہ لگی مہی ہے ساتار سکرینز ہیں جو چلتی ہیں گیس ریٹسی مول کا کہ دیٹیل ویلوگ پہلے میں اپنے ایک ویلوگ میں کور کر چکا ہوں اوپر لنک میں آپ چیک کر سکتے ہیں so i hope you like this adventurous trip موسیقی ہم لوگ پہنچ گیاں ٹائم پہ اور ان پاس بھی بری چلنجگ بلکل جو ہے نو بجے کی فلائٹ ہے ایٹھ تھرٹی پہ ہم پہنچ رہے ہیں سو نبیل بھائی کیسے آپ کو لگ رہے جی آپ پہنچیں کے فلائٹ پہ ٹائم پہ 20 پہ پہ پہلے گیٹ گروز ہوتے ہیں نو بلکل ہم پہتے ہیں آپ کو بہت بہت شکریہ جو ایکسپیرینس تھا it was lifetime experience this is first time for me but it was super so guys hope آپ کو ویلوگ پسند آئی ہوگا اور فلائٹ بھی ہونے پکڑ دی ہے so enjoy share, like, subscribe اور آپ کے ساتھ بھی ویلوگ سے ملاقات ہو دیا انشاءاللہ رفا کتھ مکرمان see you